مریکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی ای ہوپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے بہت زیادہ ہیپی اور ہیلڈی ہوں گے تو بہت زیادہ آپ لوگ کے کمنٹس آ رہی تھے کہ ہمیں کوئی یونیک سی جہو پکوڑا مکس کی ریسپی دے دیں تو میں آپ لوگ کے ساتھ بلکل ڈابا سٹائل جو ریڈیوں پر پکوڑے ٹھیلے والے ہوتے ہیں وہ سیکرٹ ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جس سے تقریبا آپ آر سے دس آئیٹم جو بنا سکتے ہیں جن میں پکوڑا بھی ہو سکتا ہے تلاہو آنان بھی ہو سکتا ہے بریڈ پکوڑا بھی ہو سکتا ہے فیش بھی ہو سکتی ہے اور بہت ساری ایسی آئیٹم ٹکی بیا فرائی کر سکتے ہیں بہت ساری ایسی آئیٹم جو کہ تلی جاتی ہیں ان کے اندر آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں بنانا بے حد آسان ہے تو مہینوں سٹور کر سکتے ہیں رمضان آرہا ہے رمضان کے لئے بہت زبددست ہونے والی ہے آج کی ویڈیو تو ویڈیو کو آپ لوگ نے سٹیپ بے سٹیپ فولو کرنا ہے تو چلیں پھر بسم اللہ کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل پنجاب کوکنگ سیکریٹ تو یہ کھانے والا چمچ میں نے لیا ہے یہ ہم نے آٹھ سے دس چمچ جو ہے وہ بھر کے وہ لے لینے ہیں خوشک دنیے کے دنیے کو آپ لوگ نے اچھے سے صاف کر لینا ہے اس کے اندر گول گول سے دانی ہوتے ہیں جو بہت سخت ہوتے ہیں بیچ ٹائپ ہوتے ہیں وہ آپ لوگ نے نکال دینے ہیں تو دس چمچ میں نے بھر کے لے لیا ہے دس کھانے کے چمچ ڈال دیں گے بول کے اندر اور اب باری آ جاتی ہے میرے پاس ہے موٹی کٹی ہو لال مرچ کچھ میری ویڈیو ہے جس پہ میں دڑا مرچ بول جاتی ہوں تو وہ کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی چار کھانے کے چمچ وہ میں نے اندر شامل کر دیا ہے ساتھ ہی ہے تین سے چار کھانے کے چمچ ہے میرے پاس انار دانا وہ شامل کر دیں گے دو کھانے کے چمچ ہے اجوائن وہ شامل کر دیں گے کالی مرچ کا پاورڈر جو ہے وہ شامل کر دیں گے ایک کھانے کا چمچ ساتھ ہی شامل کر دیں گے زیرہ ہے سفیز زیرہ چار کھانے کے چمچ بھر کے جو ہے شامل کر دیں گے چار کھانے کے چمچ لے لیں ساتھی اس کے اندر شامل کر دیں گے ایک خانے کا چمچ ہلدی ایک خانے کا چمچ نمک مثال شامل کر لیں گے ٹوٹل اس کے اندر دو خانے کا چمچ نمک جیوڑا ڈال دیں گے ان کو ہم نے چوپر کے اندر ڈال کے چوپ کرنا ہے اس کو ہم نے مہین پاؤڈر نہیں بنانا موٹا موٹا سا ہم نے پیس لینا ہے مکسی کے اندر ڈالیں جگ کے اندر ڈالیں مقصد یہ ہے کہ یہ پاورڈر فارم میں نہیں آنا چاہیے دانہ دانہ سا اس کا رہنا چاہیے اب وہ عورتیں جن کے ہیسپنیش قائد کرتے ہیں کہ آپ سے وہ بزاروارا ٹیسٹ جو ہے وہ پاکوڑوں کے اندر نہیں آتا انہوں نے ویڈیو کے اندر تک پورا واش کرنا ہے آکے سیکرٹ چیزیں ہیں جو میں اندر شامل کروں گی جس سے بلکل بزار جیسا مارکٹ جیسا آپ لوگوں کا پاکوڑا مکس جو ہے وہ بن کر تیار ہوگا تو اسے میں نے پیس لیا ہے تقریبا مکسی کے اندر ڈال کے آپ لوگوں نے بھی اس طرح کا دردرہ سا پیس لینا ہے اب سیکرٹ چیز یہ ہے کہ چار کھانے کے چمچ کسوری میتھی اس کے اندر شامل کر دیں گے سوکھی ہوئی تو ساتھ ہی میرے پاس ہے ایک کھانے کا چمچ بھر کے خوشک پدینہ یہ وہ سیکرٹ ہے جسے بہت زبردہ سٹرونگ قسم کی خوشبو آتی ہے دو کھانے کے چمچ بھر کے اس کے اندر لال مچ کا پاورڈر شامل کر دیں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ اسے چھ مینے تک آرام سے سٹور کر سکتے ہیں اسے کوئی کیڑا نہیں لگنے والا کیونکہ جس چیز کے اندر حلدی چلی جائے نمک چلا جائے اسے کیڑا نہیں لگتا تو یہ وہ بزار والا سیکرٹ مسالہ تیار ہو گیا ہے اب اس طرح سے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں کسی ایٹائٹ کنٹینر کے اندر ڈالیں لک کا آپ اس کی چیک کریں کتنا زبردست جو ہے وہ پاورڈر مکس ہمارا بن کر تیار ہو گا ہے تو اب اس کا مکس بنا لیتے ہیں ایک کپ میں نے بیسن لیے ہے ایک کپ بیسن کے اندر دو سے دین کھانے کا چمچ جو ہے ہم نے جو پاورڈر مکس بنایا ہے نا وہ شامل کر دیں گے تو اب اس پاورڈر مکس کو آپ لوگ نے جب اندر آلو شامل کرنے ہیں پالا کوئرہ شامل کرنی ہے تو آپ لوگ نے ٹیسٹ کر لینا کہ مسالہ جو ہے وہ کامیہ زیادہ ہے وہ ایسے ایک دفعہ روزے سے پہلے بنا کر دیکھ لیجئے گا پھر آپ لوگ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا سپائیس آپ لوگ پسند کرتے ہیں تو اس طرح سے کسی بھی ائر ٹائٹ کنٹینر کے اندر ڈال کے آپ لوگ اسے مہینوں کے لیے سٹور کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ ہمیشہ کی طرح آپ لوگ کو آج کی ریسپی بھی اچھی لگی ہوگی بہت ہی یونیک ہے بہت ہی ڈیفرنٹ وی میں میں نے آپ لوگ کو بتائی ہے تو آج کی ویڈیو آج کی ریسپی اچھی لگی ہو تو تھمزہ ضرور دیجئے گا نیچے پیارا سا قیمتی سا کمنٹ ضرور کر دیجئے گا کیونکہ کمنٹ کرنا آپ لوگ بول جاتے ہیں بنائیے گا ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اسی کے ساتھ خوش رہیے خوشیں بانٹیے مجھے دیجئے اجازت پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے کونٹنٹ کے ساتھ دیکھتے رہے ہیں بنجاب کو کم سیکرٹ تھینکس پر واشنگ اللہ حافظ